عام مشہور یہی ہے کہ جس طرح اللہ رب و جزت کے ننانوے نام ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ویسے ہی ننانوے نام اتاں فرمائی دی لیکن صرف ننانوے آپ کے نام نہیں ہیں آپ کے ناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے علماء نے مستقل کتابیں لکھیں ہیں اس پر اور انہوں نے قرآن و حدیث سے اپنے آپ کے اسمائی درامی کو تلاش کیا ہے بعض علماء نے فرمایا آپ کے دو سو ایک درام دلائل و خیرات شریف مشہور کتابیں لکھیں لکھیں تمام سلاسل کے علیاء قادری چشکی سوہ بردی نفش بندی یہ جتنے بھی ہیں یہ اپنے اپنے محبوبی دین کو دلائل و خیرات شریف پڑھنے کی تلقیم کرتے ہیں اور اس کے ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اس کے بھی سات منزلیں ہیں ہر روز اس کی ایک منزل پڑی جاتی ہے اس دلائل و خیرات شریف میں سرکار کے ایک سو دو نام نکی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سہادت ادا فرمائے آپ سرکار کے روز اے باق پہ حاضر ہو اگر پہلے حاضر ہوئے ہیں تو شاید توجہ نہیں کیوں گی اب اگر اللہ تعالیٰ حاضر کی سہادت ادا فرمائے تو آپ توجہ کریں مواجہ شریف جہاں لوگ کھڑے ہوگے سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے نفش کرتے ہیں بلکل اس کے سامنے کی جو دیوار ہے کبلے کی دیوار جہاں امام صاحب پڑے ہوگے نماز پڑھاتے ہیں جو پرانا ترکیوں نے جو تعمیر کی تھی مسجد نبی اندر کا حصہ بھی ہوئی ہے تو ترکیوں نے جب اس کو تعمیر کیا تھا تو کبلے کی جو دیوار ہے وہاں سرکار کی یہ ایک سو دو نام ابھی نکی ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک کھانے میں دو نام لکھی ہیں اور اس طرح سرکار کی پوئے وہ ایک سو دو نام کبلے کی بارگاہ اب بھی لکھی ہوئے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آلیٰ سعادلہ تعالیٰ فرمائے تو آپ دیکھیں گے آج تک وہ موجود ہیں تو بعض نے فرمایا ایک سو دو نام ہیں بعض علمانی یہ کہا کہ ایک سو دو نہیں انہوں نے تحقیق کی اور تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سرکار کے آٹھ سو نام ہیں اور تحقیق کا سلسرہ پر بھی جاری رہا آخر امام آہد سنت مولانا شاہ حمد رضاقہ فاظر بریقی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اس پر تحقیق کی فتاوہ رضویہ 28 جلد میں آپ فرماتے ہیں جب میں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا تو سرکار کے چودہ سو نام میرے علم میں آئے ہیں اور فرماتے ہیں یہ نہیں کہ صرف چودہ سو ہیں فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو میرے علم میں آئے ہیں کوئی اور اگر اللہ رب العزت و عقیق اطاف فرمائے کسی کو اور وہ قرآن اور حدیث میں اور غور کرے گا تو اللہ رب العزت کے محبوب کے اور کئی نام سامنے آ جائے گا تو یہ نام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنے عطا فرمائے پھر ان ناموں کے آگے معانی ہے ان ناموں کے آگے خصوصیان ہے اگر ان کو پھیلائے جائے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ شاہ نے عطا فرمائی وہ عظمت نے عطا فرمائی کہ صرف ناموں کو پڑھ کے اور اسماع اقرامی کے معانی میں غور کر کے جو سردار بھی شانے ظاہر ہو رہی ہیں اگر کوئی ان میں یہ غور کرے تو عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے اور عشق کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ تیرے تو وصف اے بے تنائی سے ہے بھری حیرام ہو میرے شاہ ہمیں کیا کیا کم ہوں یا رسول اللہ یا حریب اللہ یہ تو ناموں کی کسرت کا عالم ہے ان میں غور کیا جائے تو سردار کے اوزاق کی انتہا نظر نہیں آتی میں کس کس وصف پاک سے اور کس کس لقمیں جن نواز سے اپنے محبوب کو یاد کروں آخرال حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم صفر اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کرو اللہ رب العزت نے بے شبار شادعیں اطا فرمائی بے شبار قبالات اطا فرمائے جو آپ کی صفاتی نام ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں یہ جو صفاتی ناموں کی تعداد زیادہ ہے جس کی خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے نام کی زیادہ ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خوبیاں بھی بہت سے اطا فرمائی ہیں اس لئے محبوب کے ناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے